بسم اللہ الرحمن الرحیم اب رمضان کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا قال اللہ تعالیٰ سورة النحل آیت نمبر بان میں ترجمہ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا سوت کاتنہ مطلب روحی سے دھاگہ بنانا اللہ تعالیٰ اس آیات میں ایک ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جس نے بڑی محنت سے دھاگہ بنایا اور اسے مضبوط بھی کر دیا لیکن پھر بعد میں اپنی محنت پر پانی پھیر دیا اور وہ دھاگہ جو اس نے اپنی محنت سے بنایا تھا پھر اسے ادھیڑ کر اور توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آپ نے رمضان میں کافی عبادت کی برے کاموں سے دور رہے اللہ تعالیٰ کو جو عمال پسند تھے وہ کیے اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں پر لوڑ کر اپنی اس محنت کو ضائع نہ کر دینا